السلام علیکم گزشتہ عید مبارک آج بلکہ عید کا تیسرہ دین ہے پاکستان میں اور امید ہے کہ آپ لوگوں کی عید اچھی گزر رہی ہوگی اور میں آپ کو ایک بات ہوں کہ اس عید پہ کافی کچھ ہوگی دو تین باتیں بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی میں کل بھی دے سکتا تھا لیکن کل میں نے ویٹ کیا میں نے کٹ رو کا دن ہے نوکزرا عید کا دوسرا دن ہے تو لوگ ان کو ٹھوٹا سا ریلیف ملنا چاہیے پاولیٹکس وغیرہ سے اور ان چیزوں سے باسپ وغیرہ سے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ کل کا دن آپ کو بتائیے کہ بڑی اچھی خبر آئی تھی کہ آئی وف نے پاکستان کے شیڈیول اپروف کر دی ہے تین بلین ڈالر ہیں کہیں کوئی ساڑھے تین بلین ڈالر کہہ رہا ہے کہ وہ انہوں نے اپروف کر دی ہیں اب یہ ساڑھے تین بلین ڈالر جو ہیں یہ تو کہہ رہا کہ دو مینے کے لیے کافی ہے اس سے زیادہ کے لیے نہیں ہے تو اب امید کی جا رہی ہے کہ سعودے ریوی اور یو اے ہی جو ہے وہ بھی پانچ پائنٹ ڈالر جو ہے پاکستان کو دے رہی ہیں تو اس سے چند اور مہینے نکل جائیں گے لیکن جو عید میں بڑی امپورٹن ڈیولپنٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کہ جو بابڈا کے ہیڈ ہے وہ چائنہ میں اس وقت اور چائنہ میں تین ڈیمز کے اوپر بات ہو رہی ہے اور آئی تینک کہ کل تک پاکستان کے حکومت جو ہے وہ ان سے سائن کر لے گی جس میں یہ باشا ڈیم ہے ڈاسو ڈیم ہے کوئی تین ڈیمز ہیں کہ یہ تین ڈیمز گورنمنٹ آف چائنہ جو ہے وہ بڑی ارجن بیسز سے پاکستان کے اندر آ کے کنسک کرے گی تو اس سے ہماری جو یہ عید کے دن بھی جو اتنا عذاب ہمیں رہا ہے لوڈ شیڈنگ کا اور میں ایک ہر ایک کے ساتھ ہوگا صرف میرے ساتھ تو نہیں ہے کہ لوڈ شیڈنگ نے اور پاور نے تو عذاب کر کے رکھ دیا تھا تو امید ہے کہ جب وہ ڈیمز بن جاتی ہیں تو یہ پاکستان کی یہ مستے ہمیشہ کے لیے حل ہو سکیں گے بجلی کے اور یہ شوٹ فال کے تو یہ تو ایک اچھی خبر ہے آئی ایم ایف کی تین بلین ڈالر کی بڑی اچھی خبر ہے اس کا مطلب ہے کہ دیگر مالیاتی ادارے جو ہیں اور وہ مالک جو ہیں وہ پاکستان کو پیسے دے سکتے ہیں لیکن سیاسی طور پر دو بڑی خبریں دو بڑی خبریں ہیں کہ عمران کان نے باجمات نماز پڑی ہے اور یہ چھوٹی خبر نہیں ہے اس کو پلیز ذرا سن لیجے گا عمران کان نے پچھلی عید پہ باجمات نماز پڑی تھی اور اس عید پہ باجمات نماز پڑی ہے لیکن جب وہ وزیراعظم تھے تو آٹھ عیدوں میں سے انہوں نے کسی عید کی ایک عید کی بھی باجمات نماز نہیں پڑی تھی کیونکہ ان کا ٹوٹکا تھا یہ بیگم صاحبہ کا حکم تھا کہ باجمات نماز پڑھنے سے غلط عمل ہوگا غلط ہوگا پیسٹا تو اس آدمی نے جماعت میں نماز ہی چھوڑ دی تھی بلکل بھی جس طرح اس کو کہا گیا تھا کہ کسی جنازے والے گھر میں جانا جم مرضی ہو جائے جتنا مرضی قریب بھی بندہ مرے تو عاشق قریشی فوت ہوئے وہ نہیں کہ نئی ملاق فوت ہوئے وہ نہیں کہ ٹومو فوت ہوئے وہ نہیں کہ پتہ نہیں کتنے ان کے دوست قریبی دوست فوت ہو گئے وہ افسوس کا ایک ٹویٹ کر دے تھے جاتے نہیں تھے بھائی صاحب کیونکہ وہ ٹو نہ تھا لیکن اس باری انہوں نے پڑھی تو یہ ایک بڑی چینج ہے اور مجھے اس پہ حیرانی ہوئی ہے کہ یہ موقع ہوتا ہے کہ جس میں سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ اپنی اپنے آپ کو ان رکھتے ہیں میڈیا کے اندر تو سیاستدان یوشلی نمازیں جو ہیں یا اید بکرید یا فوت کی وغیرہ کسی کی ہوتی ہے وہ پبلکلی جاتے ہیں وہاں پہ تو اگر یہ امرال کان بادشاہی مسجد چلے جاتے نماز پڑھنے تو ایک بہت بڑا بہت بڑا جو ہے وہ وہاں پہ عجوم بھی ہو جانا تھا ان کو کراؤڈ بھی مل جاتا ان کو ساؤنڈ بائٹس بھی مل جاتی ان کی میڈیا کوریج بھی ہوتی سب کچھ ہوتا لیکن اس وقت وہ گھر میں اکیلے بیٹھیں ہیں لیکن اکیلے اب ان کو مزید ہونا پڑے گا کیونکہ اب عید کے فوراں بعد ایک تو نیب جو ہے امران کان پہ حرکت میں آ رہے اور امران کان بڑی تیزی سے یعنی گرفتاری کے طرف جا رہے ہیں لیکن صرف امران نہیں ان کی اہلیہ اور دوسرا ملک ریاض کے اوپر بھی گیرہ بڑا تنگ ہو رہا ہے اور پہلی بار یہ لگ رہا ہے کہ ملک ریاض جو ہیں وہ مشکل میں آ گئے ہوئے ہیں اب وہ اسے نکل سکتے ہیں یا نہیں نکل سکتے ہیں یہ تو اللہ جانتا ہے یہ ہم ملک صاحب کو خود پتا ہوگا لیکن یہ ون نائنٹی ملین پیونز کی جو پیمنٹ ہے اور جو الکادر ٹرس پر جو انہوں نے چار سو اکسٹھ کنال جو زمین دی بشرا بیگم کو وہ اب کافی ایک اوپن ان شٹ کیس ہے اور یہی جو ہے بات یہ چیف جسٹس کے اوپر بھی بڑا سیریس ایک الیگیشن لگ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے چند دنوں میں یہ کوئی ایک پیٹیشن ہی نہ بن کے آج ہے کیونکہ آج میں نے دیکھا تھا ایک امداد سمرو کا اور عمران شفقات کا نور اللہ کا ایک وی لاؤڈ بھی دیکھتا ہیں تینوں کا وہ تینوں بھی اس کے پر ذکر کر رہے تھے کہ یوکے کی نیشنل کرائم ایجنسی نے پیسے جمع کی ہے اور انہوں نے پاکستان دی اب سمرو صاحب کا یہ کہنا ہے اور وہ بلکہ صحیح کہنا ہے میں ان کے سن رہا تھا جب انہوں نے کہا کہ عمران خان کی تو پوری سیاست اس بات پہ ہے کہ جی پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ باہر ہے اور برطانیہ میں اور سویس بینکس میں تو ہمیں وہ پیسہ واپس کرو ہمارے ملک میں اب پہلی بار حکومت برطانیہ نے چالیس عرب روپیہ جو ہے وہ حکومت پاکستان کو واپس کیا کہ یہ اس شخص نے آپ کے ملک سے لوٹ کر یہاں پہ رکھا ہوا تھا اور وہ سپریم کورٹ کو مل گیا اور اسی شخص کے خاتے میں مل گیا کہ جنب اس نے جو پیمنٹ کرنی تھی کورٹ کو وہ انہوں نے لے لی اب سپریم کورٹ نے کس خاتے میں لے لی ہے سپریم کورٹ کونسا بینک ہے سپریم کورٹ کونسا کو ملیتی دا رہا ہے کہ لوگوں کی پیسے لے رہا ہے یا فائنز کی رقم لے رہا ہے اور اس کو جمع کر رہا ہے اور اس کو رقم کو رکھ رہا ہے اور اس کے پر سود لے رہا ہے یہ کس لوگ کے تحت سپریم کورٹ کر رہا ہے تو سپریم کورٹ کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا جیسے اس روما عطا بندیال کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا اور اب جس طرح سے حالات آ گئی ہیں کہ کوئی کسی شخص کی تو عزت محبوس نہیں رہی ہے یہاں پہ چاہے آرمی چیف ہو چاہے ڈی جی آئی ہو چاہے ڈی جی سی ہو تو پھر چیف جسٹس صاحب وہ کیسے بچ کے رہیں گے کیونکہ اب سب کو سوال اور جواب تو کونگے اور سب کو ان کے جواب بھی دینے پڑے گے تو یہ جو عمران نے کیا اور یہ جو بوشا بیگم نے کیا یہ پلکل اچھا پھر بوشا بیگم نے کہا کہ میں ایک باپردہ شوہر بیوی ہوں تو مجھے جو ہے نا ایکزیمشن دی جائے کوٹ سے یا میں اپنے شوہر کے ساتھ آؤ تو جو باپردہ بیوی تھی وہ ان کے اوپر میں پاہ ایویڈنس اب پورا میں آپ کو دکھا سکتا ہوں وہ عمرہ کرنے کہیں تھی ان کے لیے پرائیوٹ جہاز پہ اس پہ کوئی پرابلم نہیں تھی باپردہ بیوی جو تھی وہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے ملتی تھی دوسرے لوگوں کو پھر سڈنلی انہوں نے طلاق لے کے شادی بھی کر لی تو یہ بات ہے بوشا بیوی کو ججتی نہیں ہے اگر وہ اس قسم کی گفتگو کرتی ہیں لیکن جو بہت بڑا دھچکہ لگنے جا رہے ہیں عمران خان کو کہ یہ پرویز کھٹک نے پیسلا کر لی ہے کہ وہ تحریک انصاف سے الگ ہو رہی ہے اب یہ بڑا دھچکہ کیوں ہے کیونکہ ایک تو پرویز کھٹک جو ہیں وہ کے پی کے میں عمران خان کی جو آہ گاوننس جس کا چرچہ تھا وہ اس کے سپیر ہیڈ ہے وہ اس کے مین پرسن ہے تین لوگوں کو اگر کریڈٹ دیا جائے گا پہلی حکومت میں کے پی کے اندر ترقی کا تو ایک تو پرویز کھٹک ہے دوسرا عاطف خان ہے اور تیسا شہرام ترقی ہیں یہ تین لوگ جو ہیں ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہوگا وہاں پہ اب اگر یہ جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ پینتیس افراد ہیں پینتیس افراد ہیں تو پھر تو ان کو بہت بڑی ایک فورس کے طور پر یہ جا رہے ہیں تو کافی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شاید اپنی سیاسی جماعت بنا رہے ہیں لیکن مجھے جو عید کیوں پر قبر ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ یہ اپنی سیاسی جماعت نہیں بنا رہے انہوں نے پیپلز پارٹی سے بھی مازد کر لی ہے اور انہوں نے جانگی ترین سے بھی مازد کر لی ہے اس کو بھی یہی ہوتا ہے نا مازد کے کہنا کے لیے ہم وقت لیتے ہم سوچیں گے ساتھیوں سے مشورہ کریں گے تو بیسکلی نہ کرنے والی باتیں ہیں ان کے جو فائنل میٹنگز ہو گئی ہیں اور یہ پرویز کھٹکی عید کے دو دنوں کے اندر اسلام آباد کے اندر میٹنگز ہوئی ہیں اور یہ مولانا فضل احمان اور ان کے قریبی ساتھیوں سے رفقہ سے ان کی میٹنگز ہوئی ہیں اس میں کئی لوگ شامل ہیں اور اب تقریباً یہ تیپ آ گیا ہے کہ الیکشن سے تھوڑا عرصہ پہلے یا تو یہ ازاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے اور پھر جی ایو آئی ایف میں شامل ہو جائیں گے یا پھر یہ جی ایو آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے تو وہ جو ہے کافی کچھ یعنی جی ایو آئی کو فائدہ ہو جائے گا لیکن ایک بات ہے اور ویس کھٹک کی اس موف سے ایک بات ہے کہ اگلی حکومت آہ کے پی کے میں جو ہے وہ یقیناً مولانا فضل احمان کی حکومت ہوگی اب وہ کوئلیشن گورنمنٹ ہو سکتی ہے جی ایو آئی کی اکیلے کی تو مشکل ہے ان کو اور لوگ کو ملانا پڑے گا بیٹ میں چاہے جماعت اسلامی کو ملائیں چاہے وہ پیپلز پارٹی کو ملائیں اگر ان کی زیادہ سیپس آ جاتی ہیں جس کی امید کام ہے پیپلز پارٹی کی لگتا ہی ہے کہ کے پی کے میں تین سے چار سیپس تو ہو سکتی ہیں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی تو اب یا تو وہ ان کو ملائیں تو بیسیکلی ان کے پاس آپشن جو ہے وہ اور اور جماعتوں کا رہ جائے گا یا یہ آپ سمجھیں کہ جماعت اسلامی بغیرہ کا رہ جاتا ہے پی ایم ایل این کی شاید کچھ پاہ پہ ہوں اے این پی سے ان کا علاق نہیں ہو سکتا اور اب وہاں پہ حکومت کس طرح سے بنائیں گے مولانا فرس ورمان یہ تو بغ پتائے گا لیکن اس وقت یہ فیصلہ ہو گیا پرویس کھٹک کے لیول پہ کہ وہ ایک بہت بھاری برکم فوج لے کے جی ایو آئی ایف میں شامل ہو رہی ہیں عید کے دنوں پہ یہ بڑی میجر ڈیولپنٹس ہوئی ہیں عید کے دنوں میں آئی ایم ایف کی میجر ڈیولپنٹ ہوئی ہے عید کے دنوں میں چائنہ پاکستان پاور سیکٹر کے اندر جو معایدت ہو رہی ہیں وہ بہت میجر ڈیولپنٹ ہے اللہ کرے ہر آنے والا دن اس ملک کے لیے بہتر سے بہتر ہو انڈر در نیکس ٹائنگ اللہ حافظ